بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوپلیس میڈیکوز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے برامیلین یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے فائٹو انزائم ہے فائٹو انزائمز کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس ایسے انزائم جن کو آپ اوریجن جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں پلانٹس ان کو ہم کہتے ہیں فائٹو انزائم سیننمز کی بات کریں تو برامیلین کا سیننم ہے برامیلین اینڈ برامیلین بھی اس کو کہا جاتا ہے انٹروڈکشن کیا ہے آپ کے پاس یہ ایک پروٹین ڈیجسٹنگ اور ملک لوٹنگ انزائم ہے آپ کے پاس اپٹین آپ کہاں سے کرتے ہیں اس کو پائنیپل پلانٹ کے جوز سے بائرچکل سورس کیا ہے اناناس کوموسس فیملی کے بات کریں تو برامیلی ایسی فیملی ہے اس کی آپ کون سا پارٹ یوز کرتے ہیں آپ جو پارٹ یوز کرتے ہیں یہ انزائم آپ کے پاس بسیکلی اپیئر ہوتا ہے جو پائنیپل پلانٹ ہے اس کے جوز میں اور یہ آپ کو ملے گا پائنیپل پلانٹ کے سٹم میں ٹھیک ہے وہاں سے ہم یہ جو اس کا جوز ہوتا ہے اور جو سٹم میں اس کو یوز کرتے ہیں اس انزائم کو اپٹین کرنے کے لیے یہ آپ کے پاس پاپین سے ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ پاپین کو آپ اپٹین کرتے ہیں only unripe fruit سے fully grown پاپین کو آپ نے اپٹین کیا تھا fully grown but unripe fruit سے ٹھیک ہے but unripe fruit لیکن جو آپ کے پاس برومیلین ہے اس کو آپ اپٹین کرتے ہیں both ripe and unripe fruit دونوں سے آپ اپٹین کرتے ہیں اس کو اب اگر ہم جیوگرافیکل سورس کی بات کریں تو جیوگرافیکل سورس جو ہے آپ کے پاس برومیلین کا ہے mostly یہ آپ کو ملے گا tropical america میں لیکن آپ کو almost all parts of the world میں یہ ملے گا ٹھیک ہے including china, india, thailand united states, brazil, philpine and mexico cultivation and collection اب آپ کے پاس cultivation and collection کیا ہے برومیلین جو ہے وہ آپ کے پاس کہاں پر found up ہوتا ہے pineapple fruit اس کے juice میں اور stem میں pineapple آپ کے پاس ایک perennial herb ہے یہ آپ کے پاس جو ہے اس کا کوئی natural period of dormancy نہیں ہے اس کو propagate کیا جاتا ہے through suckers, slips and crowns suckers آپ یہ کہہ سکتے ہیں slips یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کوئی بھی plant part cut کی ہے اور آپ اس کو گرافٹنگ کے purpose کے لیے use کر رہے ہیں اسی طرح جو crowns ہیں یہ بھی آپ کے پاس individual plants ہوتے ہیں جو آپ کے پاس individual plant کا entire portion ہے لیکن above the ground ground parts ہے جو above parts ہوں گا fully individual plant ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں crown پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس کو plantation اس کی کی جاتی ہے august میں لیکن جو plants ہیں وہ generally ان کے flowering کی جاتی ہے February اور March میں اور جو fruit آپ کو ملتا ہے fully ripened وہ July to October کے between ملتا ہے آپ کو یہ جو fruits ہیں یہ آپ کے پاس آپ plant پہ ان کو لینے دیتے ہیں کیوں کیونکہ یہ fully ripe ہو جائیں اور ان میں جو ہے نا full flavor develop ہو جائیں fully ripe ہو جائیں full flavor جو ہے وہ ان میں develop ہو جائیں پہلے آپ کے پاس کونسی product آتی ہے جو fruit آپ کو ملتا ہے وہ dark green und ripe fruit ہوتا ہے dark green und ripe fruit سے یہ change ہوتا ہے yellow color میں اور yellow سے جب یہ fully ripe ہو جاتا ہے fully ripe ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کے پاس کیا color آ جاتا ہے deep orange ٹھیک ہے next ہمارے پاس آتی ہے preparation of bromelain آپ preparation کس طرح سے کرتے ہیں آپ fruits کو cut off کرتے ہیں fruits کی cutting کے بعد آپ کے پاس جو fruit ہے وہ enzyme bromelain contain کرتے ہیں اور یہ جو آپ کے پاس bromelain enzyme ہے یہ disappear نہیں ہوتا آپ کے پاس جب بھی fruit fully ripe بھی کر جائنا تو یہ enzyme ختم نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ unripe fruit میں تو آپ کو ملے لیکن ripe fruit میں نہ ملے یہ دونوں fruits میں ملتا ہے unripe میں بھی اور ripe میں بھی اس enzyme کو آپ fruit سے بھی لیتے ہیں stem سے بھی لیتے ہیں اور اس کو اسی لیے fruit bromelain کہتے ہیں اور stem bromelain بھی کہا جاتا ہے depend کرتا ہے اگر آپ fruit سے لے رہے ہیں تو اس کو کہیں گے fruit bromelain اور اگر آپ لے رہے ہیں اس کو stem سے تو کہیں گے stem bromelain isolate کرتے ہیں آپ pineapple juice سے اس کو separate کر لیتے ہیں کیسے separate کرتے ہیں اس کی precipitation کی جاتی ہے acetone کے ساتھ اور پھر ammonium sulfide کے ساتھ تو آپ کو کیا مل جاتا ہے enzyme bromelain preparation آپ نے کیا کی آپ نے سب سے پہلے fruits کی cutting کی ان fruits میں کیا آپ کو ملے گا enzyme bromelain ملے گا وہ enzyme ایسا نہیں ہے کہ disappear ہو جائے اور صرف آپ کو ripe fruit میں ملے یا unripe میں ملے آپ کو یہ دونوں fruits میں ملتا ہے اس enzyme کو آپ اگر تو fruit سے لے رہے ہیں تو fruit bromelain کہیں گے اور اگر stem سے لے رہے ہیں تو stem bromelain کہیں گے آپ اس enzyme کو isolate کرتے ہیں pineapple juice سے isolate کرتے ہیں اس کی precipitation کرتے ہیں acetone کے ساتھ یا آپ ammonium sulfide کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے next ہمارے پاس اس plant کے description کیا ہے اس plant کے description کی بات کریں تو یہ جو آپ کے پاس bromelain enzyme ہے یہ adore less ہوتا ہے slightly portrait buff color powder ہوتا ہے with irritating taste ٹھیک ہے soluble ہوتا ہے water میں آپ کے پاس یہ insoluble ہے organic solvents میں like ether chloroform and alcohol optimum pH جو bromelain کے لیے ہے وہ 5 to 8 ہے اس کی range جس میں یہ آپ کو maximum activity دے گا solutions میں بات کریں تو جو pH ہے وہ below 3 and above 9.5 inactivate کر دے گی اس enzyme کو solutions میں بات کریں solution 4 میں تو pH below 3 and above 9.5 اس کو کیا کر دے گی inactivate کر دے گی انزائم کو optimum جو temperature require ہوتا ہے جس میں آپ کو اس enzyme کی maximum activity ملتی ہے وہ اس کی range ہے آپ کے پاس 50 to 60 degrees Celsius کے between still آپ کے پاس یہ effective ہوگا between 20 to 65 degrees Celsius اگر تو 50 to 60 degrees Celsius تو well and good ہے لیکن اگر 20 to 65 degrees Celsius کے between کہیں بھی temperature آ رہا ہے تو یہ تب بھی effective ہی ہوگا moisture content جو ہے وہ exceed نہیں کرنا چاہیے 6% سے ٹھیک ہے chemical constituents کون کون سے ہیں اس میں bromelین جو ہے وہ آپ کے پاس ایک single substance نہیں ہے یہ آپ کے پاس collection of اس میں یہ کیا ہوتے ہیں collection of enzymes ہیں collection of compounds ہیں ٹھیک ہے mixture آپ کو ملتا ہے یہاں پر sulfur containing proteins کا digesting enzymes کا جن کو ہم کہتے ہیں proteolytic enzyme یا protease آپ کے پاس یہ enzymes جو ہیں یہ دوسرے substances کو بھی contain کرتے ہیں لیکن smaller quantity میں جن میں کیا گئے substances include ہیں paroxidase ہیں aces phosphatase ہیں protease inhibition ہیں inhibitors ہیں اور calcium ٹھیک ہے یہ آپ کو اس enzymes میں یہ substances بھی ملتے ہیں bromelین جو ہے وہ آپ کے پاس single substance نہیں ہوتا mixture ہوتا ہے collection of enzymes اور compounds کا یہ آپ کے پاس sulfur containing protein digesting enzymes contain کرتا ہے جو آپ کی نکیہ کہتے ہیں proteolytic enzyme کہتے ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کے پاس peroxidase ہوتے ہیں acid phosphatase protease inhibitors ہے اور calcium ہے ٹھیک ہے نیکس آپ کے پاس آجاتے ہیں uses uses کے بات کریں تو اس کو use کیا جاتا ہے as an injective therapy to reduce inflammation and edema inflammation کو reduce کرنے کے لیے and to accelerate tissue repair ٹھیک ہے آپ اس کو employ کرتے ہیں in the production of protein hydrolycides tenderize کرنے کے لیے meat کو اور leather industry میں بھی use کرتے ہیں meat کو tenderize کرنے کے لیے بھی use ہوتا ہے اور leather industry میں بھی use ہوتا ہے dose اس کی بات کریں تو dose اس کی ہے oral dose آپ کے پاس osteo arthritis کے طور پر use کریں تو combination product کا use کرتے ہیں جو کیا کیا contain کرتا ریوٹین 100 میلی گرام ٹریپسین آپ کے پاس 48 میلی گرام برو میلین 90 میلی گرام آپ یہ جو tablets ہیں آپ کے پاس combination product ہے جو کیا کیا contain کر ریوٹین 100 میلی گرام ٹریپسین 48 میلی گرام اور برو میلین 90 میلی گرام آپ یہ دیتے ہیں 2 tablets 3 ٹیمز ڈیلی پریسکریپشن جو product ہے وہ ہے ananese ٹھیک ہے یہ آپ کو product مل جائے گی commercial product بھی اس کو کہتے ہیں thank you so much don't forget to like share and subscribe if آپ اور ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو like share and subscribe کر دیں اگر آپ کا کوئی بھی question ہے یا آپ کی کوئی بھی suggestion ہے then comment below thank you so much allah face